السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے بچے مجھے امید ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھیرت سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَرَسَهُمْ دَرَسُ الْجَدِيدِ بِعُنْوَانِ الْعَامَالِ السَّوَالِحَةِ وَدَرَسَهُمْ دَرَسَ الْجَدِيدِ بِعُنْوَانِ الْعَامَالِ السَّوَالِحَةِ then he taught them a new lesson entitled good deeds اور مدرس نے انہیں ایک نیا سبق عامالِ سوالِحَةِ کے عنوان کے تحت پڑھایا وَدَرَسُهُمْ دَرَسَ الْجَدِيدِ بِعُنْوَانِ الْعَامَالِ السَّوَالِحَةِ وَدَرَسَهُمْ اوَدْرَسَهُمْ 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 ا سبق کے اقتطام پر مدرس نے تمام طلبات سے درس کے متعلق سوالات پوچھے سبق کے اقتطام پر مدرس نے تمام طلبات سے درس کے متعلق سوالات پوچھے بعد انتہائی درس درس ختم ہونے کے بعد درس سبق انتہا ختم بعد بعد درس ختم ہونے کے بعد سالہ سوال کیا مدرس استاد نے تلامیزہ ہو یعنی تمام طلبات سے عن من سے درس درس کے مطابق بعد انتہائی درس سالہ مدرس تلامیزہ ہو یعنی درس سبق ختم ہونے کے بعد استاد نے پوچھا یعنی استاد نے سوال کیا طلبات سے درس کے مطابق بعد کا منہ با انتہا ختم درس سبق سالہ سوال کرنا مدرس کا منہ استاد تلامیزہ ہو یعنی درس کا منہ سبق عجاب الطلاب جمیعہ عجاب الطلاب جمیعہ عجاب الطلاب جمیعہ الطلاب جمیعہ طلاب جمیعہ تمام طلاب جمیعہ جواب دی سمم سمم حفیزه طلاب الدرس و خرج المدرس من لفصل سمم حفیزه طلاب درس و خرج المدرس من لفصل پھر طلبان سبا کو یاد کیا اور مدرس درجہ سے نکل گیا پھر طلبان سبا کو یاد کیا اور مدرس درجہ سے نکل گیا سم حافظہ طلب درس و خرج المدرس من الفصل سم پھر حافظہ یاد کیا طلبہ یعنی بچون شاگردوں نے درس سبا کو وکا منہ اور خرجہ کا منہ نکلنا مدرس استاد من کا منہ سیف فصل کا منہ جماعت کلاسروم پھر یاد کیا بچون سبا کو اور نکلا استاد جماعت سے جا مدرسون الاخرون و درسو الطلب جا مدرسون الاخرون و درسو الطلب اسی طرح دوسرے استاد بھی آئے اور طلبہ کو پڑھایا جا آئے مدرسون الاخرون دوسرے آخرون کا منہ ہے دوسرا دوسرے استاد مدرسون درس دینے والا و درسو طلاب اور درس دیا بچوں کو ان طلبہ کو رنال جا رسو و خرجت tلواب منالفصول رنال جا رسو و خرجت طلاب منالفصول the bell rang and the students left the classrooms گنٹی بجی اور طلبہ کلاسوں سے باہر نکلا رن جرسا جرسا کا معنی ہے گھنٹی رن کا معنی ہے بجنا وکا معنی ہے اور خرجا کا معنی ہے نکلے طلاب کا معنی ہے طالب علم مین کا معنی ہے سی فصول کا معنی ہے جماعت گھنٹی بجی اور نکلے طلبہ کلاس روم سے یعنی جماعت سے رن جرسا گھنٹی بجی جرسا کا معنی ہے گھنٹا رن کا معنی ہے بجنا طلاب کا مانے بچے یا طالب علم من کا مانے سیف وصول کا مانے جماعت سم رجع طلاب الی بیوتکم و رجع الولد عائزن الى البائت سم رجع طلاب الی بیوتکم و رجع الولد عائزن الى البائت دسٹو دنس ریٹورن تو دی اومز اند بوئی آلسو ریٹورن تو ہیز ہوم طلبہ واپس اپنے گروں کو لوٹے اور لڑکہ بھی اپنے گر واپس لوٹا طلبہ واپس اپنے گروں کو لوٹے اور لڑکہ بھی اپنے گر واپس لوٹا سم رجع الطلاب الہ بیوتہم ورجع الولد عائزن علی البائیت سم فی رجع لوٹے طلاب بچے ہیں طلبہ الہ الہ طرف بیوتہم اپنے گر ہیم کا معنی ہے ہیم اپنے یہ ضمیر ہے اس میں ہم ضمیر ہیم کا معنی ہے اپنے بیوت کا معنی ہے گر واپس لوٹے ولد اللڑکہ عائزن بھی الہ طرف بائیت کا معنی ہے گر سم رجع الطلاب الہ بیوتہم ورجع الولد عائزن علی البائیت پھر لوٹے طلبہ آپ نے اپنے گھروں کی طرف اور لوٹے لڑکہ بھی اپنے گھر کی طرف فریح والدہو بیہذ العمل طیب فریح والدہو بیہذ العمل طیب His parents were His parents were placed with his placing act لڑکے کے والدین اس اچھے عمل سے خوش ہوئے لڑکے کے والدین اس اچھے عمل سے خوش ہوئے فریح خوش ہونا وکہ معنی اور والدہ ہوئے ان اس کا والد بیہذ اس سے عمل کا معنی عمل طیب کا معنی اچھے خوش ہوئے اس کا والد اس کے اچھے عمل سے ان اس کے اچھے کام سے بچوں عربی پر ایو اور ایک نظر رکھو و درس ہم درس و درس ہم درس الجدید بعنوان العامال صالحہ بعد انتہائی درس سال المدرس تلامیزہ عن الدرس اجاب طلاب جمعیہ سم حفظ طلاب درس و خرج المدرس من الفصل جاء المدرسون الاخرون و درس الطلاب رن الجرس و خرج طلاب من الفصول سم رجع طلاب الى بیوتهم و رجع الولد عیدن الى البایت فرح والد حو بهذا العمل طیب بچوں عشکلی اتنا ہے انشواللہ کلسی آگے پرنگی تب تکلی خدا حفظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ